محمد بن سلمان ہم نے ان کا خیر مقدم کیا تھا ہم لوگ بہت کچھ تھے انہوں نے تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان کو دی تھی لیکن میں آپ کو ایک سوٹ سنواتا ہوں ہندوستان کی ایک کمپنی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا پورا ملک اور ہندوستان کی ایک کمپنی نجی کمپنی جس کا نام ریلائنس ہے اور اس کا جو اونر ہے انیل امبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنواتا ہے ہماری کمپنی میں انویسٹ کر رہی ہے ساودی ارام کو جو آپ کو کیا ہے اینڈوم آف ساودی ارابیہ جو کراؤن پرنس محمد بن سلطان کے انڈر آتی ہے اور ان کی ایک نیشنل کمپنی ہے ریاست ساودی ارابیہ کی حکومت اس کو اون کرتی ہے کوئی نجی کمپنی نہیں ہے انہوں نے پجتر بلین ڈالر ہندوستان کی ایک نجی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں ہم خوش ہو رہے تھے تین اراب ڈالر اور پجتر اراب ڈالر ہندوستان کی ایک نجی کمپنی میں ساودی اراب انویسٹ کر رہے ہیں ہمانی نے بتایا کہ اس سعودے کے بعد ریلائنس کی ریفائنری میں ارام کو پرتی دن پانچ لاکھ بیرل کچھے تیل کی اپورتی کرے گی انہوں نے کہا کہ ریلائنس کے لیے سب سے بڑا اور دیش کے لیے ایک بڑا ویدیشی نویش ہے آئیے جانتے ہیں اچانک سے چرچہ میں آئی سعودی کی اس کمپنی کے بارے میں سعودی اراب کی وشال تیل کمپنی ارام کو کی کمائی لمبے سمیے سے ایک رہسے بنی ہوئی تھی یہاں کی سرکار ہمیشہ اسے چھپا کر رکھتی تھی لیکن اس سال اپریل میں ارام کو نے رہسے سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ پچھلے سال اسے 111.1 ارب ڈالر کا منافع ہوا کہا جا رہا تھا کہ یہاں کسی بھی ایک کمپنی کی سب سے بڑی کمائی ہے 2018 میں اپل کی کمائی 69.5 ارب ڈالر تھی اس کے ساتھ ہی انیتیل کمپنیاں، رویل ڈچ، شیل اور ایکزون موبیل بھی اس ریس میں بہت پیچھے ہے موسیقی 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 موسیقی